بھارت اور اسٹلیا یہ خوشخبری آئی ہے ٹیم انڈیا میں کون کون سے بڑے بدلہ ہوئے ہیں ساتھی میں ٹیم انڈیا کی پلائنگ 11 کیا ہونے والی ہے پوری خبر اس برینڈ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہو کہ ٹیم انڈیا چوتھا ٹیسٹ مخابلہ جیتے تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں تو چلیے دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو بھارت اور اسٹلیا کے بیچ کھیلے جا رہے ٹیسٹ سریز کافی رومانچک موڈ پر آ پہنچی ہے اس ٹیسٹ سریز کا اب چوتھا ٹیسٹ مخابلہ کچھ ہی پلو میں خیلہ جانے والا ہے جو کہ ٹیم انڈیا کے لیے کافی نرنائک مقابلہ رہنے والا ہے یہاں دوستو چوتھے ٹیسٹ مخابلے کو جیت کر ٹیم انڈیا اس سریز کو تو جیت پائے گی لیکن اس کے علاوہ ٹیم انڈیا کا ایک اور بڑا کام ہونا ہے جہاں دوستو چوتھے ٹیسٹ میچ کو جیت کر بھارتی ٹیم آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کے فائنل میں پہنچ سکتی ہے اگر دوستو چوتھا ٹیسٹ مقابلہ کسی وجہ سے ٹیم انڈیا ہار گئی تو دوستو یہاں پر بھارتی ٹیم مشکل میں آ سکتی ہے اور فائنل میں جانے کا سپنا بھی سپنا ہی رہ سکتا ہے تو ایسے میں چوتھے ٹیسٹ مقابلے میں ٹیم انڈیا اپنی جی جان لگاتے ہوئے نظر آ سکتی ہے دوسری طلب سے اوشلے کی ٹیم بھی کم نہیں ہے پہلے دو ٹیسٹ میچ میں اوشلے کی ٹیم کافی فیکی نظر آئی ان کا پردیشن کافی خراب رہا جس کی وجہ سے وہے دونہ ہی ٹیسٹ مقابلے ہار گئے تھے لیکن تیسری ٹیسٹ میچ میں جس طرح سے انہوں نے کمبیک کیا وہے قابلے تاریف ہے اوشلے کی ٹیم نے تیسری ٹیسٹ مقابلے کو نو وکیٹ سے جیت لیا تھا جو کہ ان کے لیے کافی بڑی خوشکبری کی بات ہے لیکن ٹیم انڈیا کے لیے بھی خوشکبری کی بات ہے کہ اس بار کئی سارے بہترین خلالی پلائنگ لنڈ میں واپسی کرتے ہوئے نظر آئیں گے روحید شرما کے لحاظ سے چوتھا ٹیسٹ مقابلہ کافی اہم ہونے والا ہے اور اس لیے کپتان روحید شرما نے اچانک سے چونکانے والے بدلاؤ کیے ہیں آخر کیا ہیں بدلاؤ کیا ہونے والی ہے ٹیم انڈیا کے پلائنگ لیون تو چلیے جانتے ہیں سب سے پہلے دوستو بھایدی ٹیم کے اوپننگ والے بازی میں ایک بار پھر سے بڑا بدلاؤ کیا جائے گا یہاں دوستو روحید شرما کے ساتھ یہاں پر کیا لحاظ سے ایک بار پھر سے اوپننگ والے بازی کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں جہاں تک دیکھا جائے تو تیسرے ٹیسٹ مقابلے میں شبمن گل کو خیلنے کا موقع ملا تھا کیا لحاظ کو بینچ پر بٹایا گیا تھا اور شبمن گل بھی بیکار پردیشن کرتے ہوئے نظر آئے اس کی وجہ سے دوستو شبمن گل کو باخر کا راستہ دکھایا جا سکتا ہے چوتھا ٹیسٹ میچ ٹیم انڈیا کے لئے کافی اہم ہے اسی وجہ سے کیا لحاظ جیسے انبوی خلالی کی واپسی ہو سکتی ہے وہیں روحید شرما ایک بار پھر سے اپنے بلے سے رن برانی کی پوری کوشش کریں گے ساتھی میں خبتانی میں بھی اپنے جلبے بخیرنے شروع کر دیں گے وہیں دوستو نمبر تین پر ایک بار پھر سے چھتے شروع پجارہ خیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں جو کہ ٹیم انڈیا کے بلے بازی کی ریڈ کی خڑی مانے جاتے ہیں کچھ ایسا ہی دیکھنے کو ملا تیسرے ٹیسٹ مخابلے میں خابل تاریف اور دشتک جڑا تھا ٹیم انڈیا کی ناک بھی بچائی تھی تو ایسے میں امید کرتے ہیں کہ چوتھے ٹیسٹ میچ میں پجارہ ایسی پاری خیلے جسے ٹیم انڈیا جیتے اس کے روحید نمبر چار پر ایک بار پھر سے ویرات کولی خیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں اب تک ویرات کولی بھی اس ٹیسٹ سریز میں پوری طرح سے فی کے نظر آئے ہیں جہاں دوستو ان کے بلے سے اب تک چھ پاریوں میں ایک شتک بھی دیکھنے کو نہیں ملا ہے تو ایسے میں ویرات کولی چوتھے ٹیسٹ میچ میں سب سے پہلے تو شتک لگانی کی پوری کوشش کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں اور ٹیم انڈیا کے جیت میں اہم یوگدان بھی دیتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں نمبر پانچ پر بھی بدلہ ہونا تیہ ہے سریہ سیئر کے ستان پر ٹیم انڈیا میں سوری کمار یاداؤ کی واپسی ہوگی جہاں دوستو سریہ سیئر اس ٹیسٹ سریز میں واپسی کرتے ہیں دوسری ٹیسٹ سے وہاں بھی فلوپ پردیشن کرتے ہیں تیسری ٹیسٹ میچ میں بھی بیکار شوٹس کھیلتے ہیں گلت شوٹس کھیل کر پویڈین لوڑ گئے تھے چار انکس میں اب تک انہوں نے صرف بیالیس رن بنائے ہیں یعنی یہ اپنے جگہ کا فائدہ نہیں اٹھایا تو اسے میں ان کے ستان پر سوری کمار یاداؤ اب واپسی کرنے کے لیے بیتاب ہیں وہیں دوستو ایک بار پھر سے وکٹ کی پر بھلے باز کے طور پر بڑا بدلہ ہوگا یہاں پر عشان کشن کو شامل کیا جائے گا کیس بھرت کے ستان پر جہاں کیس بھرت کی بھی یہاں پر بات کی جائے تو پہلے تین ٹیسٹ مقابلوں میں کیس بھرت کو پرخنے کا پورا موقع تھا لیکن دوستو کیس بھرت نے بھی اس موقع کا بھرپور طریقے سے فائدہ نہیں اٹھایا یہاں کیس بھرت نے ٹین ٹیسٹ میچس میں پانچ ایننگز میں صرف ستاون رن ہی بنائے ہیں تو ایسے میں امید کرتے ہیں کہ اب ان کے ستان پر عشان کشن جسا بہترین یواغ خلاری تابرتوڑن برسائے رشب پنت کی طرحی ویسپوڑک بھلے بازی کرے اس کے علاو دوستو آلڈانڈوی خلاریوں کے طور پر ایک بار پھر سے جڑی جا اور عشبین کی جوڑی خلتے ہوئے نظر آ سکتی ہیں ان کے ستان پر بدلاؤ ہونا ناممکن ہے جہاں جڑی جا بلے گین کے ساتھ کافی بہترین یوگتان دیتے ہیں یہ ہے ٹیسٹ سریز اب تک جڑی جا کے لیے کافی بہترین رہی ہے اب تک تین ٹیسٹ میچس میں انہوں نے بلے کے ساتھ ایک سو سانت رن بنائے ہیں تو وہیں پر گین بازی کرتے ہوئے ایک کیس وکیٹ حاصل کی ہیں جڑی جا کا یہ ہے کافی بہترین پردش ہون رہا دوسری طرف سے عشبین بھی کم نہیں ہے بھائتی ٹیم کو لگاتار وکیٹ دلا کر دے رہے ہیں اور انبھوی گین باز ہونے کے ناتی ان کی جگہ تو لگ بھاگتا ہے لیکن اکشر پڑل کے ستان پر ٹیم انڈیا میں بڑا بدلاؤ ہوگا جی ہاں اکشر پڑل تیسرے ٹیسٹ میچ میں نہ بلے کے ساتھ کچھ خاص کمال کر پائے نہ گین کے ساتھ کچھ خاص یوگدان دے پائے تو ایسے میں ان کے ستان پر تیز گین باز محمد شامی کی واپسی ہوتے ہوئے نظر آئے گی جو کہ اپنی بہترین گین بازی سے یہاں پر بھائتی ٹیم کو وکیٹ دلا سکتے ہیں جہاں دیکھا جائے تو تیسرے ٹیسٹ میچ میں ٹیم انڈیا کو سروات میں وکیٹ لینے کے لیے کافی مشکت کرنی پڑی تھی تو ایسے میں امید ہے کہ محمد شامی بھائتی ٹیم کو وہی سٹرائک دلائیں گے وہیں دوستو نمبر دس پر ایک بار پھر سے محمد سرات خیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں اور ان کے ستان پر بدلاؤ کیا جانا لگ بگ ناممکن ہے محمد سرات دیکھا جائے تو فلحال دنیا کے نمبر ایک تیز گین باز ہیں جی ہاں دوستو آئی سی سی ونڈے رینکنگ میں وہے نمبر ایک کے ستان پر موجود ہیں ان کی قابلیت کو ہم سب جانتے ہیں کہ وہے کس طرح سے میچ کو پلٹنے کا دم خم رکھتے ہیں امید کرتے ہیں کہ چوتھے ٹیسٹ میچ میں اپنے فارم میں لوٹے وہی نمبر گیارہ پر ایک بار پھر سے امی شادو کو خلائے جائے گا امی شادو نے تیسری ٹیسٹ میچ میں شاندار گین بازی کی جس کا فائدہ انہیں مل سکتا ہے چوتھے ٹیسٹ میچ میں ان کا ٹکیٹ لگ بگتا ہے جی ہاں دوستو تیسری ٹیسٹ میچ میں انہوں نے تین وکیٹ حاصل کیے تھے تھوڑا سا لگا تھا کہ لئے میں ہے تو ایسے میں امید کرتے ہیں کہ امی شادو بھی شاندار گین بازی کریں کچھ اس طرح سے بھارت کی پلائنگ لن ہوگی ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے ٹیم انڈیا یا تیسرا ٹیسٹ مقابلہ جیت پائے گی اس کا جواب آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور دے